آج ہم بنائیں گے چکن تندوری اور وہ بھی بینہ اوون اور تندور کے بہت امیزنگ ریسیپی ہے بہت ٹیسٹی اور مزیدار بن کے تیار ہوتا ہے چکن اندر تک سافٹ اور جوسی بنتا ہے تھوڑی ٹائم کنزیومنگ ضرور ہے لیکن بنتی بہت آسانی سے ہے ساری ٹپس بتاؤں گی جس آپ کا چکن بہت ٹیسٹی بنے گا تو چلیے اس ٹیسٹی ریسیپی کو ہم بنانا شروع کرتے ہیں تو اسے بنانے کے لئے میں نے یہاں چکن کے تین پیسز لیے ہیں بتھائی لیے ہیں چکن کو اچھی طرح سے ساف کر کے نمک اور بنے گر کے پانی سے دھولیا تھا اب ہم ان پر ڈیپ کٹس لگائیں گے اسے کیا ہوگا کہ جب ہم ان پر میرینیشن اپلائے کریں گے تو ان کا فلیور چکن کے اندر تک جائے گا چکن کے دونوں سائیڈوں اور تھائی پر بھی ہم نے ڈیپ کٹس لگا دیے ہیں اب ہم چکن کی فرسٹ میرینیشن کریں گے یہ کرنا بہت ضروری ہے اسے ہی چکن بہت جوسی بنے گا اور جو اس میں لے وہ بھی ختم ہو جائے گی ہم اس میں ایک ٹی سپون نمک ایٹ کر رہی ہوں آدھا ٹی سپون ہلڈی پاورڈر ایک ٹی سپون لال میش پاورڈر ایک ٹی بل سپون ادھرک لیسن کا پیس اور دو ٹی سپون نیبو کا رس ڈالیں گے اور یہ ساری ہی چیزیں ہم نے چکن میں اچھی طرح سے لگا دینا ہے جتنے بھی کٹس ہم نے چکن پر لگائیں اس کے اندر اس میرینیٹ کو لگا دینا ہے اس کے بعد ہم اسے کور کر کے کم سے کم ایک سے دو گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ اسے اوور نائٹ بھی میرینیٹ کر کے فریج میں رکھ سکتے ہیں میرینیٹ کرنے سے چکن ٹینڈرائز ہوگا اور اس کے لیک پیسز اور زیادہ سافٹ اور جلدی پکیں گے اور اس میل بھی ختم ہو جائے گی چکن کو میرینیٹ کیے ہوئے دو گھنٹے سے زیادہ ہو چکے ہیں تو اب ہم چکن کی سیکنڈ میرینیٹ کریں گے تو اس کے لیے پین میں ڈالیں گے دو چمچ دیسی کھی آپ اوئل بھی ڈال سکتے ہیں جبکہ ہلکا سا گرم ہو جائے گا پھر ہم اس میں ایک ٹیبل سپون کشمیری ریڈ چلی پاورڈر ڈالیں گے فلم کو آف کر دیں گے نہیں تو میرچی جل سکتی ہے چمچ سچی طرح سے مکس کر لیں گے اور اسے ہم ایک باول میں ٹرانسفر کر لیں گے اب اس آئل میں ہم تندوری چکن بنانے کے لیے کچھ چیزیں ایٹ کریں گے تو یہاں میں ایک ٹی سپون بھنا ہوا زیرہ ایٹ کر رہی ہوں ایک ٹی سپون چاٹ مسالہ پاورڈر ایک ٹی سپون دھنیا پاورڈر ایک ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر آدھا ٹی سپون کالا نمک ایک ٹیبل سپون ہری مرچوں کا پیسٹ ایک ٹی سپون کسوری میتھی ایک ٹیبل سپون ادھا کلیسن کا پیسٹ اور اب ہم اس میں آدھا کب کے قریب دہی ملائیں گے یہاں میں نے تھکڑ یعنی گاڑے دہی کا یوز کیا ہے اور اب ہم سبھی چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور دہی کو بھی اچھی طرح سے سبھی مسالوں میں پیٹ لیں گے جس سے دہی میں کوئی لمس نہیں رہے ہیں آپ ہاتھ سے بھی ملا سکتے ہیں چکن کو تندوری کلر دینے کے لیے اس میں ون فور ٹی سپون آرینج فوٹ کلر ملائیں گے یہ آپ چاہیں تو کلر کے بینا بھی بنا سکتے ہیں اور سے بھی مکس کر لیں گے تو یہ ہماری چکن پر لگانے کے لیے سیکنڈ میری نیشن تیار ہے جو ہم نے چکن کو دو گھنٹے کے لیے میری نیٹ کر کے فریج میں رکھا تھا اس پر ہم اس میری نیشن کو اپلائے کریں گے اس سے چکن پر اچھا سا تندوری کلر اور جو مسالے لگائیں گے ان کا فلیور بھی آ جائے گا اور اب ہم ایک ایک کر کے چکن کے سبھی لیک پیسز پر اس مسالے کو لگا دیں گے اور جو کرس لگا ہیں اس میں بھی ہم اس مسالے کو لگائیں گے کیا کہ جو بھی ان مسالوں کا فلیور ہے وہ چکن میں اچھی طرح سے ایبزورگ ہو جائے اب سبھی مسالے چکن میں اچھے سے مکس ہو گئے ہیں تو اسے ہم کور کر کے آدھے گھنٹے کے لیے ایک بار اور میری نیٹ کریں گے اس ٹائم پر ہمیں چکن کو بہت زیادہ ٹائم کے لیے میری نیٹ نہیں کرنا ہے کیونکہ ہم نے اس میں دہی ڈالا ہے وہ پانی چھوڑ دے گا اور جو مسالے ہم نے چکن پر لگا ہیں وہ پکتے ٹائم نکل سکتے ہیں بس ہم چکن کو آدھے کھنٹے کے لیے اور میری نیٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم اسے پکائیں گے چکن میری نیٹ ہو چکا ہے تو اسے ہم پکا لیتے ہیں تو یہاں میں نے ایک جالی لیے اس پر ایک ایلیومنیوم فائل کو چڑھا دیا ہے اسی پر ہم لیک پیسز کو رکھیں گے اور ایک موٹے تلے کے پین کو گرم ہونے رکھ دیا تھا جب یہ اچھے سے گرم ہو جائے گا تو ہم اس پر جالی رکھ دیں گے تھوڑا پانی ڈال کر دیکھ لیا ہے یہ پیری ہیٹ ہو چکا ہے اس پر ہم ایک سٹینٹ رکھ دیتے ہیں اور اس کے اوپر ہم جالی رکھیں گے اور جالی میں ہم چھوٹے چھوٹے ہولز کر دیں گے اس سے کیا ہوگا کہ جو ہیٹ بنے گی وہ اوپر تک آ جائے گی اور اب ہم اس پر میرینیٹ کیا ہوا چکن رکھ دیں گے بہت کیارفولی رکھنا ہے کیونکہ پین کافی گرم ہے اور جو بچا ہوا میرینیٹ ہے اسے بھی ہم اس پر لگا دیں گے آپ اس تندوری چکن کو بنانے کے لیے کوئی پرانی کڑھائی یا کوکر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اب ہم اسے کور کر کے چار سے پانچ منٹ پہلے تیز آنچ پر پکائیں گے پھر فلم کو سلو کر دیں گے اور کم سے کم چالیس سے پیتالیس منٹ سلو آنچ پر پکنے دیں گے تو چار سے پانچ منٹ کے بعد ہم اسے چیک کر کے دیکھ لیتے ہیں چکن نے پکنا شروع کر دیا ہے اب ہم اسے کور کر کے دھیمی آنچ پر جب تک پکائیں گے جب تک پونی طرح سے چکن گل نہیں جاتا چکن کو پکتے ہوئے تقریباً چالیس سے پیتالیس منٹ ہو چکے ہیں چکن اچھی طرح سے پک چکا ہے دیکھنے میں ہی بہت زبردست لگ رہا ہے اب ہم اسے فوق کے ہیلپ سے چیک کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ چکن کتنا سافٹ ہوا ہے تو یہاں دیکھیں چکن اچھی طرح سے سافٹ ہو چکا ہے اور جو مسالہ ہم نے اس پر لگایا تھا وہ بھی پک چکا ہے تو اب ہم اسے نکال لیں گے آپ چاہیں تو اسے اس طرح سے بھی سرف کر سکتے ہیں کیونکہ یہ پوری طرح سے کوک ہو چکا ہے لیکن ہم اسے تندوری سٹائل میں پکا رہا ہیں تو سبھی لیک پیسز پر تھوڑا تھوڑا آئل لگا دیں گے اور اس کے بعد ہم اسے گیس پر سیک لیں گے اس طرح سے چکن میں بہت اچھا تندوری کلر اور ٹیکچر آ جائے گا اگر آپ کے پاس اوون یا تندور ہو تو آپ سیکنڈ میری نیشن کے بعد چکن کو اس میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن جس کے پاس اوون یا تندور نہیں ہے وہ اس طرح سے بھی اسے بنا سکتا ہے ڈرائی ہیٹ کی وجہ سے چکن اچھی طرح سے اندر تک پک جاتا ہے اور جوسی رہتا ہے ٹائم ضرور لگتا ہے لیکن بنتا بہت امیزنگ ہے اب ہم اسے اس طرح سے گیس پر دونوں سائیڈوں سے سیک لیں گے تو اس پر ایک دم بلکل جو تندوری چکن بنتا ہے اس کے سپورٹس آ جائیں گے تو یہ دیکھیں کتنا زبردست امیزنگ سا ہمارا تندوری چکن بن کر تیار ہو گیا ہے اب ہم اسے نکال لیں گے تو یہ ہمارا بہت زبردست ٹیسٹی بینا اوون بینا تندور کے چکن تندوری بن کر تیار ہوا ہے اب میں آپ کو چیک کر کے بتاتی ہوں کہ یہ اندر سے کتنا سافٹ اور جوسی بنا ہے تو یہ دیکھیں کتنا اندر تک پک چکا ہے اور ایک دم سافٹ ہو گیا ہے بہت لا جواب اور بہت ٹیسٹی بن کے تیار ہوتا ہے آپ کو بلکل بھی نہیں لگے گا کہ آپ نے اسے بینا اوون یا تندور کے بنایا ہے آپ اسے ہری چٹنی اور نیبو کے رس کے ساتھ گرمہ گرم سرف کیجئے بہت ٹیسٹی اور سب کو بہت پسند آنے والا ہے اور اگر آپ کو میری یہ ریسیٹ پسند آئی ہو تو آپ سے ہمبل ریکویسٹ دیں کہ پلیس چینل کو سبسکرائب کیے بغیر نہ چاہیے کمنٹ باکس میں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے تھانکس فور ووچنگ